بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی سپائسی فرائز تو چلیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں کیا کچھ چاہیے سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں آلو آلو ہم نے لیے ہیں تین عدد بڑے ان کو دھو کر انہیں اچھی طرح سے دھو کر ہم نے سلائس کر کے کٹ لیا ہے ہم نے لیا ہے میدہ میدہ ہم نے لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے بیسن بیسن ہم نے لیا ہے تقریباً ہاف کپ اور ہم نے لیا ہے مسالے مسالہ میں نمک ہے حضب ضرورت گرہ مسالہ لیا ہے ہم نے اکتی سپون لال مرچ لی ہے ہم نے اکتی سپون اور اوریگینو وہ آپشنل ہے بسم اللہ الرحمن 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 ایک باؤل میں ہم آلو لے لیں گے اور آلو کے اوپر ہم نے بیسن ڈالا ہے اب ہم میدہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے مسالے نمک گرہ مسالہ لال مرچ پاؤڈر اور ہیگینو اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا بلکل زیادہ پانی نہیں ڈالنا بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تو ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس مکسچر کے اوپر تھوڑا سی کالی میج ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر کے ہم فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک گڑائی میں آئل لیا ہے ہم نے چولا جلا دیا ہے آئل گرم ہونے کے لئے لگ دیا ہے اب ہم چیک کریں گے اگر ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں ساری فرائیز ڈال دیں گے دیکھیں ویورز ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ساری فرائیز ڈال دیں گے ایسے پھیلا کر ڈال لیے الگ الگ کر کے اور ساری فرائیز ایک ٹائم ڈال کر اور اسے چمچہ نہیں چلانا تھوڑی دیر کے لئے فرائیز ڈالنے کے بعد کچھ دیر جب وہ فرائیز فرائی ہو جائے اس کے بعد آپ اسے ٹرن کیجئے گا ایک دم سے آپ ٹرن کریں گے تو اس کا سارا مسالہ اتر جائے گا دیکھیں ہم نے ابھی ٹرن کیا ہے تو یہ دیکھیں ہم ابھی سے زیادہ مزید گرمڈن ہونے تک فرائی کریں گے دیکھیں ویورز ہماری فرائیز گرمڈن ہو چکی ہیں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے بہت زیادہ اوور فرائی نہ کیجئے گا تو اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اسے دیش آرٹ کریں گے دیکھیں ویورز ہماری مزیدار سی سپائسی فرائیز بلکل تیار ہے آپ کو بہت پسند آئیں گی یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو آپ اسے ٹرائیز ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ